اسلام علیکم ناظرین میں آپ کو شادہ سسٹر کچن کولر میں خوش آمدید کہاتی ہوں میں آج آپ کے لئے لائیں ہوں بڑی مزہدار سی ریسپی بیف پائے کی ریسپی میں آج آپ کو بیف پائے بنانے کی ریسپی بتاؤں گی ریسٹورنٹ سٹائل میں جیسے ریسٹورنٹ میں بنتے ہیں نا بیف پائے میں ایسے آپ کو بنانا سکھاؤں گی جو آپ بناو گے اپنے گھر میں بلکل ریسٹورنٹ کا ہی ذائقہ آئے گا جیسے آپ ریسٹورنٹ سے کھاتے ہیں بنتے ہیں اور بہت آسانی طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گی اور یہ بہت اچھے بنیں گے یہ بلکل ریسٹورنٹ سٹائل ہوگا آپ اسے اپنے گھر میں بنایں گے تو آپ کو ریسٹورنٹ کا ذائقہ آئے گا اور یہ اس میں گھر کے مثال آجات شامل ہوتے ہیں آپ میں بتاتی ہوں اس میں کیا کے شامل ہوگا ایک عدد میں نے پیاس دیا ہے چار سے پانچ عدد میں نے نسن کے جوے لیے ہیں اچھے چھے 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 چ سوکا دھنیا لیا ہے یہ اس میں شامل کروں گی اور یہ آدھی چمچ میں نے سونف لیا ہے یہ میں اس میں شامل کروں گی اور یہ ایک عدد میں نے نمک لیا ہے پہلے میں ان بیف پاؤ کی یخنی بناوں گی یہ پوری رات کے لیے میں نے چولے بے ہلکی آنچ پر رکھ دینا ہے یہ ہلکا ہلکا پکے گا اس کے بعد میں پھر آپ کو آگی کی ریسپی بتاؤں گی اس کے جو اس کے اندر لیس ہوتا ہے اور جو پاؤ کے اندر وہ مک ہوتی ہے پوری رات میں بہت اچھے طریقے سے یہ پائے گل بھی جاتے ہیں اور اس کا ذ بہت اچھا بنتا ہے یہ پوری رات اس کا ذائقہ نکل کے بہت مزہدار پائے بنے گے آپ نے پوری رات کے لیے ہلکی آنچ پر رکھ دینا ہے یہ پوری رات پکیں گے جتنی پوری رات آپ میں ان کو پوری رات پکوں گی جتنا یہ پوری رات پکیں گے اب خورتیاں گے اب کیا جانا ہی انکا چھ applies جانا ہی ان لے گا نکلے گا کیوں کہ ڈالتی ، distribute re coins اور جانس ٹھے آپ ہے یہ جو سیکڑ چھے سیکھور پھائیں پائے یہ جو زمdest just twist بہت ہی ٹیسٹی ہلڈی لیا ہے دو عدد میں نے پیاز لیا ہے تھوڑی سی ہی ہری مرچیں لیا ہے سابت آدھی چمچ میں نے پیسا وی گرم مثالہ ایک پیالی میں نے دہی کی لیا ہے ایک چمچ میں نے پیسی وی لال مرچوں کا لیا ہے اس میں سارے سمپل مثالیں جو گھر میں موجود ہوتے ہیں میں نے بزار کا کوئی مثال نہیں لیا میں آپ کو بتاتے ہوں آپ نے یہ سارے مثالیں ڈال کے چوب کر لیں گلینڈر کر لیں پیسٹ میں سارے مثالیں گرینڈ کر لوں گی آپ آپ نے اس میں تماماتے نہیں ڈالیں تماماتے نہیں ڈالتے اس کے اندر پھر وہ ہندیہ کا ذائقہ ہاتا ہے سالن کا ذائقہ ہات apologized صلیقہ ہم نے سالن نہیں بناناںenheter تماماتے بنانے ہیں اس میں آپ نے دئی میں ڈالیں تو تماماتے نہیں ڈالیں اور آپ نے اس میں تیل بھی کم لینا ہے کیونکہ اس کے اندر اپنا اتنا روغن ہوتا ہے کہ اس میں تیل کم ڈل لگے گا اب میں اس کو گرینڈ کر لوں گی اس کے بعد میں پھر آپ کو آگے کی رسپی بتاؤں گی یہ آدھی چمت میں نمک ڈالوں گی میں نے پاوک یخنی میں نمک ڈالا تھا آپ اس میں بہت کم نمک استعمال کریں پھر بعد میں آپ ٹیسٹ کر کے اس کے بعد پھر آپ نے جتنا اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالا آپ ڈال سکتے ہیں میں نے اس میں آدھی چمبر ڈالوں گی اس میں ڈالوں گی اگر آپ پہر بتایا ہے کہ تیل آپ کو کام بھی ڈالیں کیونکہ اس کے اندر اپنا اتنا روغن ہوتا ہے کہ تیل زیادہ نہیں ڈالتا اس کے اندر تیل یا گھی آپ جو بھی استعمال کرتے ہیں وہ کام بھی ڈالیں اس کے لئے کیونکہ اس میں خود اتنا روغن ہوتا ہے کہ اس میں زیادہ تیل وغیرہ ڈالنے کی ضرورت نہیں بڑتی اس میں ایک ادر پیاز میں اسے کھاٹ کے براؤن کروں گی ہم بڑتے ہیں ہم جو چکچچچچچچچچچچک اب ہم جو مسالہ اس میں سا را گراہن کیا ہے وہ ڈال کر اچھے سا گھون گے مازی به پیاز ہواگے ہیں ہم میں اس میں مسالہ ڈالوں گی سا مزید مشاہد میں چندگی اس میں مسالہ ہم اسے گھون جائے گا یہ مسالہ پر مچے سے گھون گے کہ یہ مسالہ گھون جائے گا اس کے بعد میں آپ کو آگے کی رسپی کا بتاہوں گی میں آپ کو آگے کی رسپی کا بتاع اس کے بعد میں اچھے سواکھ جہاں گیا ہے میں اس میں تیل بھی تیل اوپر آگیا ہے اب میں اسے جو میں نے پائے لئیے تھے میں بھول گی اچھی طرح بھول گی میں اپنے گھر میں بھی اسی طریقے سے پائے بناتے ہیں جو طریقہ میں آپ کو بتا رہی ہوں میں پائے اس میں ڈال دی ہیں سارے میں اس کو بھونوی اچھے سے پانچ میں ڈچے سے بھونو اس کے بعد میں پھر جو پاؤ کی یخنی تھی وہ میں اس میں ڈال کے شروع بناتے ہیں پانچ میں ڈچے سے پھونونا ہے اس کے بعد میں پاؤ کی یخنی میں نے پوری رات یہ میں اس میں ڈال دوں گے ہم نے اس میں ڈال دوں گے ہم نے پاؤ کی یخنی بنائی سی رات کو یہ ڈال دوں گے میں ڈال دوں گے ہم نے شوروہ دارا گھڑا رکھا ہے آپ گھڑا یہ پتلا کے لیے اس میں ڈال دے جیلیت کر سکتے ہیں بلکل تیار ہو جائے تو میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہوں اس کو بیف پائے بلکل تیار ہیں ہم نے اس میں گھر مسالہ ڈالوں گے جو انسہ میں نے پیساوہ لیا تھا ہم نے آپ کو اس سے ڈش آؤٹ کر کے دکھاؤں گے بیف پائے بلکل تیار ہیں اگر آپ کو یہ پسند آئے ہیں تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اپنے گھر میں بھی ٹرائی کیجئے گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سپرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سپرائب کیجئے گا تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیو آپ کو مل سکے اس لی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ